درجہ حرارت ہے وہ خاصہ اروج پہ دیکھنے میں آ رہا ہے مختلف مقامات کے اوپر جو ہے تحریک انصاف کے کارکوران اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جو ہے وہ جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ساتھی ساتھ جو اسلام آباد میں انٹر ہونے کے جو مین انٹرنس ہے ان کو بھی جو ہے وہ سیل کر دے گیا ہے اس وقت ہم موجود ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس جانے والے جو راستہ ہے اس کو بقیدہ طور پہ کنٹینر لگا کے سیل کر دی گ جبکہ اس کے باہر جو ہے وہ اسلام آباد پولیس اور ساتھی ساتھ جو ہے ایف سی کے اہلکاروں کو بھی تینات کیا گیا ہے ساتھی ساتھ یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے جو سیکیورٹی پہ اہلکار یہاں پہ تینات ہیں ان کے ہاتھوں میں صرف اور صرف ڈنڈے دیکھنے میں آ رہے ہیں نہ ہی کسی قسم کا ویپن ہے نہ ہی شیل گنز موجود ہیں ان کیس اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے اس طرف کشیدگی ہوتی ہے تو لازمی طور پہ بیک اپ فورسز جب یہاں پہ پ ان سے جان لیتے ہیں کہ اسلام آباد کی ایکچول اس وقت کیا پوزیشن ہے بابر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تک جو صورتحال بنتی بھی نظر آ رہی ہے تمام تر جو انٹرین سے ان کو سیل کر دیا گیا ہے اس کے بعد اسلام آباد کی کیا پوزیشن دیکھنے میں رہی خاص طور پر اگر یہاں کے شہریوں کے حوالے سے بات کر لی جائے تو ان کا کیا سرد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے اس تمام تر صورتحال میں اگر کے تین قسم کے سیکیورٹی زون یہاں بنائے گئے تھے پہلا سیکیورٹی زون یہ تھا کہ جو وفاقی دارالکمر اسلام آباد ہے اس کو اس طریقے سے سیل کیا جائے اس کے جو سترہ داخلی اور خارجی راستے ہیں کہ یہاں پر عام دو رفت جو ہے وہ ممکن نہ ہو سکے باہر سے خصوصا جو خیبر پختونخواہ کا علاقہ ہے جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں سے جو پی ٹی آئی کارکنان ہے ان کی بڑی تعداد نہ آ سکے اس کے بعد دوسرا جو زون بنایا گیا تھا وہ تحریک انصاف کے جو چیرمین ہے امران خان بنی گارہ میں ان کی رائشگاہ گرد بنایا گیا تھا کیونکہ امران خان نے وہاں سے نکلنا ہے اور وہاں سے لیٹ کرتے ہوئے اپنے کارکنان کے ساتھ مارچ کرنا ہے لاک ڈاؤن کرنے کے لیے تیسرا زون جو بنایا گیا ہے وہ ریڈ زون جو آلریڈی ایک بڑا سینسٹیو ایریا ہے اسے کور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے ریڈ زون کی سیکیورٹی تمام تر جو آسکری ادارے ہیں پاک فوج ہے اس کے پاس ہے پہلے اور ذکر تمام جو راستے تھے کے پی کے سے یہاں آنے والے ان کو سیل کیا گیا تھا لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ رات حادثہ ہوا جس میں ایک لیٹنینٹ کرنل شاہد شہید ہوئے اور میجر جلال شریف زخمی ہوئے اس کے بعد وزیر داخلہ نے جو ہے ان راستوں کو کھلوا دیا ہے اب دو اہم جو تھریٹس ہیں وہ اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کو ہیں ایک تو تھریٹ ڈریکلی حکومت کو ہے جو کہ پولٹیکل تھریٹ ہے پی ٹی آئی کی صورت میں دوسرا تھریٹ یہ ہے کہ آیا کہ اس تمام تر ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہیں کوئی جو دہشتگرد ہیں وہ اسلام آباد میں داخل نہ ہو جائیں اور اپنی مضموم کاروائی نہ کر لیں روح کے حوالے سے بھی کافی جو ہمارے ہیں ماضی معاملات چلتے رہے ہیں دشمن دیگر جو ملک دشمن ناصر ہیں وہ بھی اس تمام صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لہذا حکومت کی جو پیش نظر صرف ترحیق انصاف کا دھرنا نہیں ہے ترحیق انصاف کا اتجاج نہیں ہے ملکی سلامتی ملکی سیکیورٹی یہ تم تمام معاملات بھی ہیں لہذا اس تمام تر جو مکمل تصویر ہے اس کے آہتے میں سیکیورٹی کے انظامات کیے گئے ہیں یہاں پر اگر بات کی جائے کہ یہاں پر جو بھی آئیں گے لوگ احتجاجی کارکنان ان کو ڈیل کیس طرح کیا جائے گا ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد کے داخلی راستے ہیں خصوصاً جو ایکسپریس ہائیوے آتی ہے فیضاباد کے پاس ہے ان کے جنگلوں میں ان کے قرب و جوار میں جو ایف سی ہے پنجاب کنسٹیبلری ہے ان کی ریز فورسز کو وہاں چھپا دیا گیا ہے 24 آرز جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے اس لیے ہیں کیونکہ جو شلز والے ہیں جو ٹیر گیس کے شلز سلائیں گے وہ پلوں کے اوپر ہیں اور اونچے اونچی جگہوں پر ہیں تاکہ اوپر سے وہ جب ٹیر گیس کے شلز کریں گے تو نیچے جو ٹیر گیس ہے وہ مظاہرین کو منتشر کرنے کے کام آئے گی جو اسلحہ ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا سانے ہیں موڈل ٹاؤن جو لاہور میں ہوا تھا اس کے اسلامباد حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ اسلحہ کسی بھی قسم کی جو اتجاج ہے اس کو روکنے کے لیے استعمال نہیں ہوگا تاہم جو اہم آفیسر ہیں چاہے وہ رینجرز کے ہیں چاہے وہ اسلامباد پولیس کے ہیں جو افسران ہیں ان کی حفاظت کے لیے جو ان کے ساتھ گن مین ہوں گے ان کے پاس اسلحہ ہوگا یہ اسلحہ کیوں ہوگا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو گزشتہ دھرنا ہوا تھا اس میں اسیس بی آپریشن جوتے ہیں اسمت اللہ جنے جو ان پر اٹیک ہوا تھا یہاں پر اور وہ ش سملاد چل رہے ہیں اور ان کے کیسز بھی زریلتوا ہیں لہذا جو افسران ہیں ان کی حفاظت کے لیے اصلہ ہوگا دیگر کسی بھی شخص کا جو کسی بھی احتجاجی آپریشن میں حصہ لے گا اصلہ نہیں ہوگا جس طرح سے اسلامباد کو پورا کارڈن کیا ہوا ہے پورا سیل کیا ہوا ہے خاص طور پر احساس جو مقامات ہیں ان کو کنٹینر لگا کے بھی بلوک کیا ہے کونسی ایسی اہم شارع ہیں اس وقت ہیں جو کہ اس دھرنے سے متاثر نہیں ہوں گی لیکن ان کو بھی جو ہے وہ بند کیا گ اور خاص طور پر دور دراز سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں کون سے ایسے روڈز ہیں لنکس روڈز جو ہوں گے بڑے روڈز ہوں گے اس حوالے سے بھی بتائی گا کہ جو لازمی طور پر برائے راز متاثر ہوتے ہوئے نہیں نظر آتے لیکن ان کو بھی سیل کیا گیا ایسی کونسی شارع ہیں موجود ہیں یہاں پہ 23, 24, 25 اور 26 اکتوبر کو جو راول پنڈی اسلامباد کے رائشی تھے ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہوا کیونکہ حکومت پریشانی کا شکار تھی اس نے پن بھی بند کر دیا لیکن اس کے بعد جب حکومت نے اپنی حکمت عملی کو ترتیب دے لیا اور اس کے بعد جو یہ ایک میڈیا میں بھی ایک بات چل پڑی کہ تحریک انصاف کے لوگ ڈاؤن سے پہلے حکومت نے ہی لوگ ڈاؤن کر دیا ہے تو اس کے بعد یہ تمام راستے کھول دیئے گئے اب تازہ صورتحال یہ ہے کہ وفاقی دارالحکومت کے رہنے والے یہاں پر جتنے بھی مومنٹ کرنا چاہیں ان کو کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں ہیں ریڈ زون کی طرف البتہ نہیں جا سکتے اگرچہ وہاں ریڈ زون کے جو دفتر ہیں ان کے ملازم نہ ہو یا سرکاری شخصیات نہ ہو اس طرف نہیں جا سکتے شہر کے اندر مومنٹ پنڈی اسلام آباد میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کسی جگہ پر کوئی شک و شبہ پایا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ شناختی کارڈ چیک کیا جاتا ہے اگر مقامی ایڈریس ہو تو اسے کچھ نہیں کہا جاتا ہے بلکل جس طرح سے بتایا ہے کہ تمام تر جو اہم شرائیں ہیں ان کو جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے جو برائے راست اس دھرنے سے متاثر نہیں ہو رہی ہیں اور اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ جو لوکل مومنٹ ہے وہ انتہائی آسان ہو گئے یہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ لازمی طور پر معاونت کے لیے وہاں پر موجود ہیں خاص طور پر اگر بات کر لی جائے مسافروں کے حوالے سے ان کا شناختی کارڈ مقامی ہوں گے تو ان کی مزید ایزی ہو جائی یہ بتا دیگا کہ آپ گدشتہ روزی کراچی سے ٹیم کے ہمراہ پہنچیں اسلام آباد راستہ آپ نے کیسا پایا راستے میں جو کراچی کی طرف سے یا راستے سے جوائن کرنے والے قافلے یا لوگ جو کہ اسلام آباد کی جانب جانا چاہتے تھے پی ٹی آئی کے ورگرز ان کے لیے راستہ کیسا ہے رکاوٹیں کس قدر ہیں اور یہ مسافت کیسی رہی یہ بتائیے دیکھیں بالکل لازمی طور پر ہم نے کراچی سے اسلام آباد تک کا تقریباً 36 گھنٹے کا سفر جو ہے وہ بائی روڈ کیا اور موٹر وی پہ بھی ہم نے ٹریویل کیا ساتھی ساتھ ہائی وی پہ بھی مختلف ہائی ویس کے اوپر بھی ہم موجود رہے تو ان تمام تر روٹس کے اوپر جو ہے وہ خاص طور پر جب ہم پنجاب کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ خاصا سخت نظام دیکھنے میں آ رہا ہے کل کی ہی بات کر لی جائے تو کل صبح کے وقت جب ہم لوگ خانے وال پہ پہ پہنچے تھے تو وہاں پہ جو ہے وہ کنٹینرز لگانے کی تیاریاں جو ہے وہ شروع کر دی گئی تھی اس کے بعد جب ہم لوگ موٹر وی پہ پہ پہنچے ہیں تو موٹر وی کی جو انٹرینس ہے وہاں پہ بھی جو ہے لازمی طور پر چیک کیا جا رہا ہے سیکیورٹی فورسز کے لوگ موجود ہیں اگر سیاسی جماعت کا کافلہ ہے تحریک انصاف کا کافلہ تو لازمی طور پر ان کو روکنے کی حکمتیں عملی جو ہے وہ تیار کی گئی ہے جس وقت ہم لوگ اسلام آباد کے اندر انٹر ہو رہے تھے تو اس وقت جو ہے اسلام آباد پہ جو زیرو پوائنٹ کا علاقہ ہے اس پوائنٹ سے تھوڑا سا پہلے ایک چوک آتا ہے وہاں پہ جو ٹول پلازہ بنا ہوئے ہیں وہاں پہ کنٹینر لگانا شروع کر دیئے تھے ایک مطاعت آئیڈیا کے مطابع اگر میں بتاؤں گے کل رات میں اگر ہم جس طرح سے گیارہ بجے یہاں پہ پہنچے ہیں اگر ہم بارہ ایک بجے پہنچے تو لازمی طور پر اسلام آباد میں انٹر ہونا بھی ہمارے لئے مشکل ہو جاتا اسی طرح سے جو ہے تمام تر جو سات اہم سترہ اہم جو پوائنٹ سے جو اسلام آباد کو لنگ کرتے ہیں مختلف شہروں سے تو ان تمام تر پوائنٹ کے اوپر بھی اسی طرح کی تمام تر صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے سخت سیکیورٹی جو ہے وہ یہاں پہ لگائی گئی ہے اور تمام تر جو حکومتی تمام تر جو وسائل ہیں ان کو بروے کار لائے جا رہا ہے خاص طور پر صرف طریقہ انصاف کے دھرنے کو ہی نہیں روکنا بلکہ جو اسلام آباد جو وفا کی دارالحکومت ہے اس کی سیکیورٹی بھی جو ہے وہ انتہائی اہم نظر آ رہی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد کے بیورو چیف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہیں ان سے مزید صورتحال جان لیتے ہیں یہ بتائے گا بنی گالا کی اس وقت جو ہے کیا صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے وہاں پہ بڑی تعداد میں کارکنان پہنچنا چاہ رہے ہیں اور کچھ موجود بھی ہیں عمران خان نے آج صبح ان سے ملقات بھی کیے تو اس وقت کیا پوزیشن ایکچول دیکھنے میں ہے اس وقت بنی گالا میں جو پینتیس گاڑیوں کا کافلہ جو ہے کے پی کے سے وہ پہنچا ہے اور اس کے اوپر ابھی کی اطلاع کے مطابق یہ پولیس نے ان کو اندر جانے نہیں دیا عمران خان کی ریاج کی طرف جیسے کہ عمران خان نے صبح کارکنوں سے کہا کہ وہ ٹولیوں کی شکل میں جو ہے بڑی جو ہے ریلی کی شکل میں آئی چھوٹے چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں نہ آئے کیونکہ گرفتاری اور جو پولیس کے ساتھ ان کے مسائل ہیں وہ زیادہ بڑھ جائیں گے اور اس وقت بنی گالا کو جو ہے ٹوٹلی جو بنی گالا کا چار سے پانچ کلومیٹر کا ایریا اس کو معاصلے میں کیا ہوا ہے دوسری طرف اگر کہا جائے عمران خان تو عمران خان وقتن فوقتن ناشتے پہ دوپیر کے کھانے پہ رات کے کھانے پہ کارکنوں سے آگے ملتے ہیں ان سے آگے بات کرتے ہیں اور اپنے جو ہے کارکنوں کے مسائل سنتے ہیں تو اس وقت بنی گالا جو ہے وہ مین پوائنٹ جو ہے جو ہے درنے کا جو لوگ ڈاؤن کا وہ بن چکا ہے دوسری طرف امران خان کی جو بات کی جائے انہوں نے آج آپ صحابی کا جو اپنا جو جلسہ ہے وہ کینسل کیا کہ وہ آج اسلام آدھی رہیں گے صحابی نہیں جا رہے اور وہ کل اکتیس تاریخ کو ہائی کورٹ بھی پیش نہیں ہوں گے ان کی وقلہ جی ٹیم جو ہے وہ ہائی کورٹ پہنچے گی تا ہم جو یکم نومبر ہے یکم نومبر کو جو ہے وہ سپریم کورٹ آئیں گے اور سپریم کورٹ میں جو پہلی ہائرنگ ہو رہی ہے پانامہ لیک کے حوالے سے اس میں جو ہے امران خان پیش ہوں گے اور اس سے وہ توقع کی جا رہی ہے کہ پہلی ہائرنگ میں آیا جاج صاحبان جو ہے وہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ ایک دن میں تو کوئی فیصلہ نہیں ہو پائے گا لیکن اس صورتحال کو اگر دیکھتے ہوئے دیکھیں تو ایک دن پہلے جو ہے وہ ہائرنگ ہو گی سپریم کورٹ کی طرح سے پانامہ لیک کی اور اسی کے ساتھ جو ہے دوسرے دن درنے کا ایناؤنسمنٹ ہے یہ درنہ جو ہے جہاں پہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے تو اس وقت جو چیلنجز حکومت جو ہے گورنمنٹ بھی ہے فل اپنی تیاری میں جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ کر رہی ہے اور کسی بھی طرح سے آج طرح سے ممکن جو ہے اس مسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت اس وقت ریڈی ہے جی اچھا بلکل جس طرح سے آپ جو ہے اسلام آباد میں موجود ہوتے ہیں تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہوتی ہے تمام تر معاملات جو ہے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس تمام تر سیناریو کے اندر دیکھا جائے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کیا وہ اس دھرنے کو بھی روک سکتا ہے اور یا پھر وہ کوئی ایک بڑا جو ہے وہ چینج جو ہے وہ حکومت کے اندر لانے کا متعمل بن سکتا ہے جی دیکھیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ بہت اہم ہوگا کہ پاناما لیگ کے جو پچھلے چھے مہینے سے جو ہے فقط پولٹیکل پارٹیوں کے درمیان جو نورہ کشتی چل رہی تھا میں یہی کہوں گا کہ وہ پارٹیاں جو ہے اس طرح سے اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں اور پاناما لیگ کسی ایشیو پہ جو ہے کسی بات پہ ابھی تک پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے باہر ہو اپوزیشن جو باتیں ہو یا گورنمنٹ ہو ان کے آپس میں معاملات تیہ نہیں ہوئے فائنلی سپریم کورٹ جو ہے سپریم کورٹ میں جو ہے پی ٹی آئی نے اور پہ جماعت اسلامی نے درخواست دی اور درخواست ان کی بزائیتہ ہیرنگ کے لیے جو ہے وہ منظور کر لی گئے اور یکم نومر کے ٹائم دیا ہے ساخبہ ہمارے ساتھی موجود رہی ہے بنی گالہ کے باہر کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے جہاں پر اس وقت پی ٹی آئی کے لئے رہنماوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے کارکنان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے اور جیسے کہ صبح کو بھی آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمن عمران خان بنی گالہ سے اپنی رہائشگاہ سے باہر آئی تھے نہ صرف انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی بلکہ کارکنان سے بھی ملاقات کی تھی ان کی خیریت دریافت کی تھی گزشتہ رات بھی وہ باہر آئی تھے اور ان کے کھانے پینے کا جو پورا ارینجمنٹ کیا گیا ہے اس کا بغور جائزہ لیا تھا ساتھی انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ میں آج نکلوں گا لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں بنی گالہ میں ہی سٹیک کروں گا اور دو نومبر کی بھرپور تیاری کی جائے گی اور ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد جس کو جو آ رہی ہے اور میں پورے پاکستان کے پاکستانیوں سے کہوں گا کہ وہ جلد از جلد یہاں پر پہنچیں ساکھے بالے میں ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کے ساتھ ہمارے نمائندے اسلام آباد کی نمائندے بابر شہزاد ترک اور بیورو چیف حبیب الرحمن بھی موجود ہے ان کے اہمرائی ان سے مزید ساکھے آپ سے ہم تفصیلات جانتے رہیں گے بہت شکریہ فیلحال کے لیے آپ کا آپ کو بتائیں کہ آپ سے کچھ در پہلے پیٹی آئی کے رہنما عمران اسماعیل بھی پہنچ چکے ہیں اسلام آباد جہاں انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی اور کہا کہ کافی روکنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن کسی نہ کسی طرح مشکل راستوں سے ہوتے ہوئے پہاڑیوں سے ہوتے ہوئے یہاں پر بلاخر پہنچ ہی گیا ہوں انہوں نے کہا کہ کپتان نے کال دی ہے اور ان کی کال پر ہر حال میں یہاں پر حاضر ہونا تھا